بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان یا گناہ بدوہ یا گناہ ستائین انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو چکے ہیں نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینکو پر رہنے چینکو کا لے سبکرائب تک کہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو مسنے کر سکیں سب سے پہلے اڈیا کا ٹکڑا ہوا ناگا لینڈ ناگا لینڈ میں چودہ اگرس کو جو کہ پاکستان کا یوم ازادی ہے اس دن انہوں نے اپنا یوم ازادی منایا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اڈیا کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی مودی کے انڈر رہنا چاہتے ہیں انہوں نے نہ صرف اپنا قومی ترانہ بنایا بلکہ انہوں نے اپنا جنڈا اور اپنا جو چودہ اگرس کو اپنا انڈیپینڈنس نے منایا ناگا لینڈ کے بعد جو آواز اٹھی وہ تھی کرناٹی کا کرناٹی کا نے بھی اپنا الادہ جنڈا بنایا اور جنڈا بنانے کے بعد آنے والے دنوں میں وہ اپنا قومی ترانہ بھی بنا رہے ہیں اور انہوں نے بازابتہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم انڈیا سے الادہ ہیں یہاں پر ناگا لینڈ اور کرناٹی کا کے بعد ایک اور ملک اور ایک اور ٹکڑا انڈیا کا ہونے جا رہا ہے یہاں پر نو جو سنگھ سیدو جو کہ سک اینڈوڈی کو اگر آپ کہیں کہ ہیڈ کرتے ہیں تو یہ بات کرنا بڑا ہی یہاں پر صحیح ہوگا کہ جو سیدو پانجی ہیں سیدو پانجی بغیرہ دورہ سک اینڈوڈی کو لیڈ کر رہے ہیں جس طرح پاکستان میں جو پتھان ہوتے ہیں بیسے تو سارے غیرہ مند ہوتے ہیں لیکن پتھانوں کے لیے ایک مسار بنی ہوئی ہے ایک الفاظ بنا ہوا ہے کہ پتھان بڑی غیرہ مند قوم ہوتی ہے اسی طرح انڈیا میں سک جو ہیں وہ بڑی ہی غیرہ مند قوم ہے سکونے اور جو سیدو پانجی ہیں جب سے کرتار گو کا برڈر کھلا یہ آوازیں اس دن سے بلکہ اس دن سے پہلے ہی اٹھنا شروع ہو پڑی تھی اور ان کا مطالبہ ہے کہ خالستان بنا لے کا خالستان بنا لے کا مقصد اور مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ انڈیا میں ہی کوئی ایک نیا صوبہ ایک نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں بلکہ وہ اپنا ایک لادہ ملک بنانا چاہتے ہیں جس کا نام خالستان رکھنا چاہتے ہیں اور خالستان کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں اب نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے جو سکی ایمیوٹی ہے انہوں نے مودی کو بقیادہ طور پر ورنی دی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد الادہ کر دیا جائے ہم الادہ ہونے جا رہے ہیں اور نومبر تک کا ایلٹی میڈم ہے آپ کے پاس اگر آپ نے الادہ کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اپنی طرف سے اوفیشلی جس طرح ناگا لینڈ نے جس طرح کرناٹیکا نے اپنے آپ کو ایک الادہ الادہ تلق ملک بنا لیا یہی جسا ہم خالستان میں کریں گے سیدوباجی اور جو سکی ایمیوٹی ہے یہ بڑی ہی خلاف ہے مودی کے مودی کے خلاف ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے سب سے بڑی بنیادی وجہ جو انڈیا میں ہی فساد ہے وہ ہے نصر پرستی نصر پرستی کے اوپر میں بہت زیادہ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ہر جگہ پر نصر پرستی اور ریسس کے اوپر بات کرنا ہمارا حق ہے اور ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے نبی کریسی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے خطبہ ایجات الہیدہ میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت آزل نہیں ہے اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے تو وہ ہے تقوی کی بنیاد کے اوپر فضیلت رکھتا ہے جس ملک میں نصر پرستی ہو جس ملک میں سک کی گردنے کارٹی جائیں جس ملک میں سکھ کو کم تر سمجھا جائے اور وہی سکھ پاکستان میں سکون پا رہے ہیں آپ جب آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہو یا شاید دیکھا نہ ہو لیکن جب کتارپور کا بارڈر کھلا اور میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب عمران صاحب کی یہاں پر بقیادہ طور پر وہ حلو برداری کی تقریب دی اور انہوں نے اپنے وہ تمام دوست جو ان کے ساتھ کل کر کھلتے رہے تھے وہ جس میں ہندو اور سکھ بھی شامل تھے وہاں پر ہندو نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ ریزن دیا تھا نہیں ہم نہ آنے چکتے ہم بیزی ہیں لیکن وہ لوگ وعدے کے پکے نہیں ہیں وہ وعدے کے سچے نہیں ہیں وہ وعدہ نبانا نہیں جانتے اور وہ خلوص ان میں نہیں ہیں لیکن جو سکھ ایمیلوٹی ہے کم از کم یہ وفداری نباتے ہیں اور وہ وفداری کی مثال جو سدھو نے پاکستان میں آ کر نبائی وہ آپ کے سامے ہیں میں یہاں پر کسی کی طرف داری نے کر رہا جو ریالٹی ہے وہ دکھا رہا ہوں یہاں پر سوال رکھتا ہے کہ جو انڈیا ہمیں اور کشمیر کو کمزور کرنے کی ساتھ کر رہا تھا آرٹیکل 370 قتم ہوا 35 اے قتم ہوا اور وہاں پر جو ہوریل ارمان لیڈر تھے ان کو جس طرح نظر بند کیا گیا ہوا ہے اور جس طرح مشان نلکھا روز کہتے ہیں کہ میرے جو ہسپنٹ ہیں ان کو جان کے تھرڈ ہیں دیکھیں یہ ازادی کی چند بڑی مشکل ہے خالستان والے جو لوگ ہیں جو کہ انڈیا میں رہنے کے بوجود ازادی کا نالہ لگا رہے ہیں یہ انڈیا والوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے سوری اور خالستان کے اوپر بات کرنے کا بینگ اپ پاکستانی کیا وجہ ہے میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جب کوئٹا پاکستان کے پاکستان سے علاقہ تھا یعنی کہ شمالی فزیستان میں کیا ہو رہا تھا آپ کے سانے ہوا اور جو آپریشن ضربے عزب ہوا اور جو ہمارے فوجوں نے وہاں پر جانے دی اور جب اب جا کے امراہم جو انڈر وہاں پر انتخابات ہوئے وہاں سے پہلی بار انتخابات ہوئے وہ علاقہ جو کہ وہاں پر یعنی کہ علاقہ غیر سمجھا جاتا تھا اب وہاں پر امن ہو چکا ہے جب شمالی فزیستان کا بات ہوتی تھی جب شمالی فزیستان کے اوپر باتیں کی جاتی تھی تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے اوپر تانی دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دیکھیں جی ان سے اپنا ملد نہیں سمالنے ہو رہا دیکھیں جی ان سے اپنے بندے نہیں سمالنے ہو رہے شمالی فزیستان میں کیا علاقہ ہے فزیستان والے ان سے علاقہ ہیں تو آج یہ موقع ہے تو آج یہ بات کرنے کا موقع ہے اور ہمیں اس بات کو کرتے ہوئے فخر محسوس ہونا جی کہ جو اڈیا پاکستان کو ختم کرنے کے اوپر دولا ہوا تھا آج پاکستان کا شمالی فزیستان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے وہ گلوچی وہ قبائلیے وہ جو ہمارے پختو خان کے جو بندے تھے جو کہ پاکستان کا حصہ نہیں اپنے آپ کو کنزیڈر کرتے تھے اب وہ عمران حضر کے ساتھ کھڑے ہیں یہ پاکستان کی جیت ہے جبکہ دوسری طرف اڈیا ہارا ہے یعنی کہ اس چیز کی آپ کو ایک قور میں مثال دیتا ہوں جو غزوہ ہند کو ہم بہت زیادہ ڈسکس کریں کہ غزوہ ہند جو ہم جیتیں گے غزوہ ہند شروع ہونے سے پیدے ہی مسلمات جیتنا شروع ہو چکے ہیں انڈیا سے ہی آوازیں اٹھنا انڈیا میں شرادہ بکرنا اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا نعمت اللہ شاہ نے جو پیشن گویاں کی تھی اور جو جتنی بھی یہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور جس طرح بروس والے مارسات دے رہے ہیں جین والے مارسات دے رہے ہیں یہ پاکستانیوں امارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ مودی کے موں کے اوپر ایک چپیڑ لگ رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مودی اپنا ملک بچاتا پیرے گا اور ہم پاکستان کا اسلام کا جرنال لے کر پوری دنیا کو فتح کریں گے ہمیں اپنی فوج کے اوپر شکین ہے مجھے اپنی تمام طرح فوج کی قوت کے اوپر شکین ہے اور مجھے آپ کی قوت کے اوپر بھی شکین ہے انشاءاللہ پاکستان دنیا میں ایک بہت بڑا ملک بنے گا اور ہم ترقی کی وہ تمام نازل تحر کریں گے انشاءاللہ پاکستان کا ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم یہ پاسپورٹ اٹھا کر دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے آئیں لوگ یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ وہ دن آئے گا میرا دل کہتا ہے مجھے اللہ کے اوپر شکین ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے نہ امید ہی نہیں کرنے چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں یہ ویڈیو یہ تمام طرح میری پیڈکشن پسند آئی ہوگی پسند آئی رسول میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کر دیں سبسکرائب نیچو کومنٹس اچھے میں لکھے گا آپ کی اپنی رائے سے مجھے نوازیے گا مجھے رہے گا آپ کی کومنٹس کا بیس سپس نظار دعا کرے گے اللہ جلسے جلس کشمی کا مصنع حل کرے اپنا اپنے پیاروں کا پوسٹ سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کامیون اثر ہو اللہ ہم سب کی ماؤں بینوں بیٹیوں کی عزت فرمائے عزتوں کی فاضل فرمائے اللہ پاکستان کی فاضل فرمائے اور اللہ کشمیر کو جلسے جلس آزاد کرے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 موسیقی